بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میرا نام حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں فور ایکس ہی کو یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ فور ایکس ٹریڈنگ کو سرچ کر کے اس چینل کے اوپر آئے ہیں یا میرے سبسکرائپرز ہیں اور آپ فور ایکس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں پروپرلی کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لازمی مست اینڈ تک دیکھیں اس میں بہت زیادہ ایسے کوسٹنز ہیں جو کہ میرے اس یوٹیوب کے کی کریئر کے اندر بہت زیادہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں سارے کے سارے کوسٹنز تقریب بن جو ایک کامن کوسٹنز ہیں وہ میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ فور ایکس ٹریڈنگ میں ہمیں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے اور کس طرح سے ہمیں اس کو سٹارٹ کرنا ہے اس میں بہت سارے کوسٹنز میں نے لکھے ہیں میں آپ کے سامنے کے ایک بار کوسٹن پڑھتا ہوں اور پھر ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کو بات کریں گے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ میرا مشن کیا ہے فور ایکس کی حوالے سے پاکستان میں ابھی اس میں میں ایک اس طرح سے کام کر رہا ہوں کہ لوگوں کو جوہنا وہ ایک مکمل ایک مشن کے طور پر اس کو لے کے چلیں تاکہ پروپر لی چیزوں کو گائیڈ کیا جا سکتے وہ سارا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا فور ایکس کن لوگوں کو شروع کرنا چاہیے یہ ہم ڈسکس کریں گے فور ایکس کب اور کیسے شروع کرنا چاہیے کیا ہم فور ایکس کو ایزا فول ٹائم کیریئر کے طور پر لے سکتے ہیں فول ٹائم جاب یا بزنس کے طور پر لے سکتے ہیں مطلب ہمیں کہیں اور بھی اپنے کرنے کی ضرورت نہ پڑے دوزار بائیس میں فور ایکس میں کامیابی کس طرح سے آصل کی جا سکتی ہے کیسے ممکن ہے فور ایکس پاکستان میں لیگل ہے یا نہیں ہے فور ایکس حرام ہے یا حلال ہے اسی طرح سے اور ہے کہ فور ایکس کے جو کورسز ہیں ٹریڈنگ کے جو کورسز ہیں وہ فری والے دیکھنے چاہیے یا پیڈ کورسز کرنا چاہیے اور پھر ایک بہت زیادہ کوشن یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ پیسے لے کے کیوں کورس کرواتے ہیں تو یہ سارے کے سارے کوشن میں آپ کے سامنے میں نے جو رکھے ہیں ان کے آنسر کرنے کی میں کوشش کروں گا تو یہ آپ اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں میں بہت ہی سادہ سے الفاظ میں اور جلدی سے اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں پہلا سوال ہے کہ میرا مشن کیا ہے میں نے اب یہ سوچا ہے کیونکہ اس فیلڈ کے اندر مجھے کام کرتے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے ایسا یوٹیوبر اور انٹرنیٹ سے ارننگ کرنے کے اوالے سے اگر میرا ایکسپیرینس کی بات کی چاہے تو میں پچھلے دس گیارہ سال سے لگا تھا جو ہے وہ ٹوٹل میرا جو سورس آف انکم ہے وہ انٹرنیٹ ہے ٹھیک ہے اس میں ڈیفرنٹ اور چیزیں ہیں لیکن فوریکس ریڈنگ کو فول ٹائم میں کر رہا ہوں اس ٹائم اور اس میں اب یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں میں نے سیکھا پاؤں میری کوشش ہے کہ میں لوگوں کو سکھا پاؤں میرے فورکاس دیکھیں میری ویڈیوز دیکھیں ہمارے پیڈ سیشنز دیکھیں میشہ سے میری کوشش یہی رہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو سکھا پاؤں بجائے اس کے کہ سگنلز دیے جائیں یا اس طرح سے تو میرا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم پچاس جو ہزار لوگ ہیں اس میں سے اس کو سیکھ سکیں اس سال کے اندر اور دو زہر پچیس کے اگر ہم بات کریں تو ایک کروڑ لوگوں کو پاکستان کے اندر اس کے بعد میں ڈیپلی نالج ہو اور اگر ایک کروڑ لوگ سیکھ جاتے ہیں پورے پانچ جو پیچھے تین سال ہیں تین سالوں کے اندر اگر ایک کروڑ لوگ اس کو سیکھ کے کرتے ہیں تو پاکستان کی اکانومی بہت زیادہ بوسٹ کر سکتی ہے اس سوالے سے تو یہ میرا مشن ہے اس کے اندر یہ نہیں آتا کہ آپ میرے بروکرز میرے جن بروکرز کے ساتھ میں کام کروں آپ بھی انہیں کے ساتھ کریں یا آپ میرے لنک سے کام کریں یہ الگ ایک ٹاپک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ سیکھ کے کریں یہ ایک میرا اس میں سے ایک مشن ہے اسی وجہ سے میں فری ٹیٹوریلز فری ویڈیوز جو ہیں وہ اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال رہا ہوں فور ایکس کن لوگوں کو شروع کرنا چیئے فور ایکس کرنے کے لیے کوئی بھی انسان سٹپ لے سکتا ہے آپ چاہے بزنس کرتے ہیں پہلے یا آپ جاب کرتے ہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ ہاؤس وائیوز ہیں کچھ بھی ہیں آپ اگر کرتے ہو تو آپ ٹریڈنگ کے فیل میں آ سکتے ہیں اس کے لیے کوئی بھی ایسا نہیں ہے اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ پار ٹائم بزنس کے طور پر سے لے سکتے ہیں آپ جاب کرتے ہو تو آپ پار ٹائم بزنس کے طور پر سے لے سکتے ہیں ہاؤس وائیوز کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے گھر میں رہ کے وہ ایک اچھا سور سا انکم اپنا بنا سکتی ہے اور کوئی بھی اس میں شروع کر سکتے اس میں کوئی اسی لیمٹیشن نہیں ہے فور ایکس کب اور کیسے شروع کرنا چاہیے دیکھیں شروع کرنے کے لیے تو آپ اس کو اگلے پندرہ منٹ میں سٹارٹ کر سکتے ہیں کوئی اس میں اس طرح کی کوئی لیمٹیشن نہیں ہے بٹ آپ فور ایکس کو کرنے سے پہلے ٹریڈنگ کو کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کو سیکھیں پروپرلی بہت بڑی مارکیٹ ہے دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ میں اس کا شمار ہوتا ہے تو آپ اگر اس کو بینا سیکھیں کریں گے اور بینا سمجھے اس کو اگر آپ اس میں جمپ لگا دیتے ہیں تو آپ کے لاس ہونے کی چانسز ہمیشہ رہتے ہیں آپ اس کو سیکھیں پھر ڈیمو پہ ٹریڈ کریں اور جب آپ اس کو ایسا ایک قابل سمجھیں اپنے آپ کو کہ آپ واقعی ٹریڈ کر سکتے ہیں اور اب آپ اس قابل ہیں کہ آپ ایک اچھا پروفیٹیبل ٹریڈ اور آپ کی جو منی مینجمنٹ ہے وہ آپ کی سٹرانگ ہو چکی ہے اور یہ ساری چیزیں اگر آپ کو پتہ ہیں دن آپ اس پہ شروع کر سکتے ہیں لیکن اس میں یاد رکھیا گا کہ آپ نے بہت ساری یوٹیوب پہ ویڈیوز آپ کو ملیں گی آپ ڈیفرنٹ لوگوں اگر فالو کرتے ہو تو کوئی انڈیکیٹر بتا رہا ہے کوئی آپ کو کہہ رہا ہے جی کہ یہ انسٹال کر لیں ریبورٹ انسٹال کر لیں تو آپ کو رضانہ کے پچاس یا سوڑا لگانا شروع ہو جائیں گے تو ایسی باتوں پہ نہ جائیں شارٹ کٹس کے پیچھے نہ بھاگیں نقصان کریں گے شارٹ کٹس کچھ نہیں ہوتے اور آپ سیکھیں پروپرلی پروپرلی مارکیٹ کو سمجھ کے کب سے ٹریڈ کریں کسی کو انویسٹ نہ دیں کسی کے سگنلز کو فالو نہ کریں کسی کے ریبورٹ ریبورٹ اب وہ سارے لوگ نئے جو دوست ہوتے ہیں وہ ریبورٹک ٹریڈنگ کی طرف بڑھا جاتے ہیں ہماری قوم ایسا میں تھوڑا سا آسانی کی طرف جب زیادہ بھاگتی ہے اور جس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں اور اگر آپ آسانی کی طرف جاؤ گے مطلب آپ سمجھتے ہوگے کچھ بھی نہ کر کے آپ کو پیسے آنا شروع ہو جائیں تو ایک سٹیج ضرور آتی ہے وہ آپ کی محنت کرنے کے بعد سٹیج آتی ہے شروع میں نہیں وہ جب آپ کو چیزیں پتا ہوتی ہیں آپ کے اتنے بزنس کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی سٹیج ہوتی ہے کہ آپ کچھ نہ کریں تب بھی آپ کی کرنگ آ رہی ہوتی ہے لیکن شروع میں اگر آپ کا یہ دماغ ہے آپ اسی طرح کی سوچ رکھتے ہو آپ کے پاس knowledge نہیں ہے skills نہیں ہے اور آپ یہ سوچ کہ میں کسی کے پیسے دے دوں گا کسی کو اور وہ مجھے پیسے کما کے دے گا تو یہ آپ کی حضرت فہمی ہے اور آپ اپنا ٹائم بھی اپنے پیسے بھی برباد کریں گے تو یہ چیز نہ کریں properly سیکھ کے کریں اور money management کو سیکھیں price action کو سیکھیں اور reports پہ اور indicators پہ نہ جائیں ٹھیک ہو گیا کہ ہم forex کو as a carrier کر سکتے ہیں بالکل آپ as a carrier full time کر سکتے ہیں بٹ اس کے لیے اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ recommend کروں گا کہ آپ جو business کر رہے ہو جو job کر رہے ہو اسی کے ساتھ رہتے ہوئے آپ اس کو continue کریں اور اس کو continue کرنے کے ساتھ آپ اس کو implement کریں اپنی life job کے اندر اور جب آپ کے پاس ایک اچھی investment ہو آپ کے پاس اچھی investment ہو اچھا knowledge ہو اچھی grip ہو market کے اندر تو then آپ اس کو as a full time carrier کے طور پر لے سکتے ہیں اور پھر آپ دوسری job نہ بھی کریں تو بھی آپ اس سے بہت اچھی earning generate کر سکتے ہو but اس کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو recommend یہی کروں گا آپ اپنی job کے ساتھ رہتے ہوئے اس کو part time کریں اور جب آپ اس کو سمجھیں کہ اب اب اس کے قابل ہیں آپ کی investment بھی اچھی یہ نہیں ہے کہ 100$ کا account آپ بنا لوگے بہت سارے لوگ confuse کرتے ہیں اس market کو میں دیکھتا ہوں ویڈیوز لوگ بنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ 10$ deposit کر کے تو operate کریں تاکہ آپ کا last نہ ہو یہ ہی last ہے آپ اتنی بڑی market میں چھوٹی سی investment کے ساتھ جب آوگے تو last اٹھاؤگے اتنی بڑی market ہے مطلب اس کا میں example اگر آپ کو دیتا ہوں کہ ایک سمندر ہے اور سمندر میں آپ ایک چھوٹی سی boat لے کے اگر گس گئے ہو تو اس میں مسئلے مسائل پہ طوفان جب آئیں گے یہ چیزیں ہوگی تو وہ board جلدی اُلٹ جائے گی بجائے اس کے کہ آپ ایک بڑا جہاز لے کے اس میں جاؤ بات کرنے کا مقصد کہ آپ جس طرح کی market ہے اسی طرح کی levels آپ کے پاس ہونے چاہیے 100$ deposit کر کے اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں فول ٹائم کیریئر یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہوگا میں 100$ deposit کروں اور 4050,000 کم از کم مجھے مہینے کا روپے 40-50,000 روپے مجھے ان کماتی رہے تو یہ possible نہیں ہوتا 100$ کا مطلب ہے پاکستانی روپیز میں بات کریں تو 18,000 روپے 18,000 روپے deposit کر کے تو آپ 30-40,000 کیسے کما سکتے ہیں ایسا کوئی بزنس نہیں ہے اور فور ایکس بھی ایسا بزنس نہیں ہے یہ اس کو اگر اس طرح سے آپ ڈیل کرو گے تو پھر last کرو گے اگر آپ ایسا فول ٹائم کیریئر لے کے چلنا چاہتے ہیں دین آپ کے پاس اچھا knowledge اچھی گریپ اچھا investment ہونا ضروری otherwise ایسا فول ٹائم کیریئر کے طور پہ آپ اس کو نہیں لے سکتے ٹھیک ہو گیا اچھا جی 2022 میں فور ایکس میں کامیابی کی کتنے چانس ہیں یا کیسے حاصل کر سکتے نیکس ہمارا یہ question ہے اور دیکھیں 2019-20 میں 21 میں 20-21 میں خاص طور پہ اس انڈسٹری انہیں نے بہت زیادہ گروہ کیا ہے اس انڈسٹری کے ساتھ ساتھ جتنے بھی online earning کے sources سے وہ سارے کے سارے گروہ ہیں چاہے وہ freelancing ہے چاہے وہ amazon ہے چاہے وہ جتنے بھی اس کی reason کیا کرونا ایک ایسی وبا دنیا کے اندر آئی جس نے لوگوں کو strike کر دیا گھروں کے اندر تو اس کی وجہ سے انہوں نے different ایسے earning sources تلاس کرنا شروع کیے بہت سارے لوگ جو اس سے پہلے فیک سمجھتے تھے online earning کو اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا کچھ fraud ہے دنیا میں ہو رہا تو وہ بھی اب اس کی طرف آنا شروع ہوگے believe کرنا شروع ہوگے نہیں یہ بھی اس کی کچھ حقیقت ہے اور اس انڈسٹری نے بہت زیادہ گروہ کیا ہے پچھلے دو سالوں کے اندر 2022 میں بھی اسی طرح کیے اور اب لوگ اس کی طرف آ چکے ہیں سمجھ چکے ہیں کہ اصل میں آگے جو future ہے دنیا کا دنیا جس سائیڈ پہ چلے گی وہ online ہی ہے ہر چیز online بکے گی online ہوگی online ہی اس کا ایک سارے کا سارا جو ہے نا وہ طریقہ کار ہوگا تو اس لیے آپ ان چیزوں کو ignore نہیں کر سکتے اور اگر آپ ignore کر رہے ہیں تو آپ کی یہ غلط فہمی ہے اور آپ اس سے پیچھ ہٹ ہوگے تو آپ اس سے last کرو گے یعنی کہ اگر آپ سیکھ نہیں رہے تو تو 2022 میں بہت زیادہ چانسز ہیں ٹریڈنگ کے اندر آنے کے اور اس میں سے فائدہ اٹھانے کے بہت زیادہ چانسز ہیں آپ بڑے اچھے طریقے سے اس کو فالو کر سکتے ہیں بات ہوئی آتی کہ آپ اس کو سیکھتے کس لیول تک ہیں پاکستان میں کہتے ہیں کہ فوریکس لیگل ہے یا نہیں ہے لیکل ہے بلکل لیکن کچھ ایسے بروکرز ہیں جن کے ساتھ اگر آپ مطلب اس میں یہ ہے کہ پاکستان اگر آپ اس میں آنا چاہتے تو پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں آپ کر سکتے ہو اور بروکرز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنے کنٹری سے ریگولیٹڈ ہوتے ہیں پاکستان سے یا کسی بھی اور کنٹری سے ریگولیٹڈ نہیں ہوتے جیسے کہ میں اگر ایکسنس کی بات کروں یا کسی بھی اور بروکر کی بات کروں تو وہ بروکر اب یہ تو نہیں ہے کہ اس نے پوری دنیا میں اپنی ریجسٹریشن کروانی ہے ریگولیٹڈ کروانی ہے دین وہ لیکل ہوگا اس کنٹری میں کام کرنے کے لیے ایسا نہیں ہوتا جیسے آپ اگزمپل ہے یوٹیوب تو یوٹیوب ایک اس کی جو مین ریگولیٹڈ ہے وہ صرف اس حد تک ہے جہاں پہ ان کے ہیڈ آفیسز ہیں پاکستان میں ان کا کوئی آفیس نہیں ہے یہاں پہ ان کی کوئی ریگولیٹڈ یا اس طرح سے وہ چیز نہیں ہے اسی طرح سے بروکر بھی ہوتے ہیں اگر آپ پاکستانی بروکر کی بات مطلب اسی طرح سے پاکستان مرکن ٹائل ایکسچینج میں پھر آپ جا سکتے ہو لیکن وہاں پہ بہت ساری ایسی ابھی تک لیمیٹیشنز ہیں جن میں رہتے ہوئے کام ہم صحیح پروپرلی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور وہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو آپ انٹرنیشنلی بروکر کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی ایسا اس کے مطلب اس طرح سے کوئی لا یا اس طرح کی وہ چیز نہیں ہے آگے ہی فور ایکس حرام ہے یا حلال ہے تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمارا حلال حرام کا کونسپٹ بہت ہی ایک مطلب کے عجیب سا بنا ہوتا ہے دنیا کے ساتھ چینج ہوتے ہوتے مارکیٹس بھی اسی طرح سے کام کر رہی ہیں حلال حرام جو ہے وہ آپ کو بیٹر جو گائیڈ کر سکتے ہیں وہ مفتی حضرات کر سکتے ہیں جن کا اس ٹوپک کے اوپر بہت زیادہ گریپ ہے اس کی پوری ٹیکنیکل ٹیکنیکلی وہ چیزوں کو سمجھ دیں جانتے ہیں لیکن بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ آپ ان کو بتا کہا رہے ہو آپ نے ڈیفائن بھی تو کرنا نا آپ صرف یہ کہتے ہو جی کہ یہ ایک چیز ایسے ہے یا اس طرح سے اس کے حق میں آپ بہت سارے مفتی ہیں جو کہ اس کے حق میں بھی بولتے ہیں خلاف بھی بولتے ہیں مختلف لوجکس ہیں آپ اپنے حساب سے دیکھیں گے ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ زیادہ بیٹر آپ کو وہ ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں میں کوئی فتوہ تو نہیں دے سکتا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں جیسے سویپ ہے سویپ فری اکاؤنٹ کھولتے ہیں سویپ ملدہ بھی اس میں تھوڑا سا سلام ایک پوائنٹ ابھی صحیح نہیں ہے تو وہ پاکستان میں جتنے بھی اکاؤنٹ جتنے بھی بروکرز کام کرے وہ سویپ فری اکاؤنٹ کھولتے ہیں آپ ان میں آئیں باقی اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ جتنا میں نے سرچ کیا یہ دیکھ ہے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ احرام کی طرف اس کو لے کے جائیں واقعی بزید آپ اپنے حساب سے چیزوں کو سرچ کریں دیکھیں سمجھیں پھر پوچھیں اور دن آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں میرا کوئی اس میں اتراز نہیں ہے اور نہ میں مفتی ہوں اس طرح کے question i think so آپ کو میرے ویڈیو کے نیچے comment میں لکھنے بھی نہیں چاہیے کیونکہ میں اس طرح سے فتوہ تو نہیں دے سکتا کہ یہ حال ہے یہ آرام ہے یہ betterly اگر آپ چیز صحیح پورا properly پوچھنا جاتے تو آپ کسی مفتی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن authentic information ان کو provide کریں اور وہ بھی اس market کے بارے میں knowledge رکھتے ہوں ایسے نہیں ہے کہ آپ ایک general بات کر دیں اور آپ جس طرح سے سمجھائیں گے اسی طرح کا آگے سے وہ بات آ سکتی ہے اچھا یہ آگے ہے free سیکھنا چاہیے یا paid courses free میں بہت سے ڈیٹا آویلیبل ہے یوٹیوب کے اوپر میں آرڑی ویڈیوز بنا رہا ہوں لیکن جو paid sessions ہوتے ہیں یا paid videos ہوتی ہیں courses ہوتے ہیں ان میں ایک ترتیب سے اور ایک تو چیز ہوتی ہے دوسرا آپ یہ ہوتا ہے کہ آپ directly اس کے ساتھ linked ہوتی ہو بندے کے ساتھ آپ question کر سکتی ہو answer جیسے کہ ابھی ہمارے live session کی بات کریں نمارا live session live market میں ہوتے ہیں اور live market کے حساب سے میں سکھاتا ہوں تو وہ زیادہ effective ہوتا ہے live market کے اندر practice آپ کی زیادہ اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے تو یہ چیز ہے آگے ہے جی کہ آپ پیسے لے کر course کیوں کرواتے ہیں دیکھیں میں نے جو courses start کر رکھیں یا یوٹیوب پہ جو data made room وہ free ہے آپ اسے free access کر سکتے ہیں کوئی اس میں مہاری اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ یہ requirement ہوگی یا اس طرح کی شرط ہے تو پھر ہی آپ یوٹیوب پہ videos دیکھ سکتے ہیں open ہے for all لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ وہ زہری بات ہے میں اپنے time کے حساب سے اپنے اپنے اس حساب سے ہی جو انا وہ time دیتا ہوں اور اس کے حساب سے ہی میں videos بناتا ہوں جب میرے پاس time ہوتا ہے جس طرح سے تو میں اس کو manage کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اگر میں ایک session کروا رہا ہوں sessions کروا رہا ہوں تو زہری بات ہے میں نے ابھی ایک مہینے کا ہمارا session ابھی چلنا ہے شروع ہونا ہے تو اس کی detail آپ ہماری website for xeco.com پہ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس میں ہی ہے کہ اگر ہم نے روزانہ sessions کرنا ہے تو دو گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے بیٹھنا پڑے گا time دینا پڑے گا چیزوں کو سمچانی ہے میرا time مطلب اس پہ لگے گا میں نے ان کو سارا ایک service دینی ہے تو اس کے بدلے میں charge کر سکتا ہوں میں میں بھی کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی وہ برائی بھی نہیں ہے اور نہ وہ اس طرح کی چیزیں ہیں ہر انسان دنیا میں پیسہ اس کی ضرورت ہے اور پیسہ کمانا کوئی حرج بھی نہیں میں بھی آپ کو یہ ہی سکار ہوگا آپ پیسے کیسے کما سکتے ہیں تو آپ ہی کمائیں ایسا کوئی issue نہیں ہے اور جب آپ کے پاس knowledge ہوتا ہے یا آپ کے پاس کچھ ایسے ایک چیزیں ایک اور بھی اس میں آتی ہیں barriers بھی رکھے جاتے ہیں paid sessions میں اب جیسے کہ میں اگر آپ کو live session ویسے کروانا شروع کر دوں فرض کریں تو ایک تو اب تین لاکھ کے گریب گریب subscribers ہیں تو اس میں فرض کریں کہ minimum بھی اگر 5000 بندہ بھی جڑتا ہے تو 5000 بندہ جڑتا ہے اگر میرے session کو دیکھنا چاہتا ہے اور پورا ایک منہ session کرواتا ہوں میں اس کے لیے بہت زیادہ tools ہمیں استعمال کرنے پڑیں گے ان sessions کو continue کرنے کے لیے اس پہ خرچہ آتا ہے اس پہ time بھی لگے گا پیسے بھی لگے گے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر ہر بندہ ہی involve ہو جائے گا لیکن جب آپ ایک فیس میں آ چاہتے ہو تو ایک barrier ہوتا ہے وہ لوگ ہی آتے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں جو سیکھنا نہیں چاہتے جو بس ایک مزاق کے طور پہ sessions کوئی ایسا طرح سے وہ لیتے ہیں وہ پھر paid sessions میں نہیں آتے اور وہ اچھے طریقے سے ان کو guide کیا جا سکتا ہے یہ چیز ہوتی ہے paid sessions اس وجہ سے اور sessions ہمارے سال میں دو یا تین ہی ہوتے ہیں پچھلے سال دو ہوئے اس سال ابھی first session ہمارا 10 جنوری سے start ہوتا ہے لیکن آگے session ہوگا دو ہوں گے یا تین ہوں گے پورے سال کے اندر تو یہ کوئی اتنی بڑی وہ وہ نہیں ہے کہ ہم ہر میں نہیں sessions کرواتے ہیں sessions ان لوگوں کے لیے کرواتے ہیں تاکہ جو live market میں میرے ساتھ attach رہنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں یا live سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک possibility بنائی جا سکے otherwise آپ free سیکھنا چاہتے ہیں تو youtube کو follow کریں کوئی آپ سے کسی بھی قسم کی demand نہیں ہے آپ free اس کو سیکھیں implement کریں لیکن پیسہ کسی جگہ پہ دیا ہوتا ہے اس کی values ہوتی ہیں اگر آپ free کسی جگہ پہ بھی مصرح میں اپنا course کسی دوست کو free میں دے دوں گا نا اقیقت بتا رہا ہوں تو اس کو values نہیں ہے وہ اس کو نہ تو شاید follow کریں نہ دیکھیں اور اس کی وہ values نہیں ہوگی جو اگر وہ pay کر کے values میں آتا ہے تو یہ ایک سیمپل سا وہ سارے question تھے جو کہ میں نے answer کرنے کی کوشش کی ہے کوئی غلطی ہوگی ان پورے answers میں سے کچھ تو اس کی میں مادرہ چاہتا ہوں اور زہری بات ہے کچھ بھی knowledge کے حساب سے اگر میں نے information missed کی ہے تو اس کے لیے میں شہناب وہ آپ سے مادرہ چاہتا ہوں اس کو feel نہ کریے گا کمنٹ میں بھی ضرور بتائیے گا میں اس کو improve کر لوں گا اپنا وہ صرف خیار رکھی گا ملتے ہیں next video میں اللہ حافظ